دوس آشیق ایوان صاحبہ آگئی اب یہ ٹاپ کی دس ایجنسیاں تھیں جن کے پاس اس وقت یہ کانٹریکٹ تھا یا نوٹفیکیشن تھا کہ حکومت پاکستان جب بھی اشتہاری مہم چلائے گی تو وہ ان میں سے کسی کو پیسہ دے گی یا ان سب کو دے گی تھوڑا تھوڑا یا ان میں سے چند کو دے گی پھر دوس آشیق ایوان صاحبہ نے اکتیس جولائی دوہزار انیس کو دو ایجنسیز اس کے اندر مزید شامل کرتی اب یہ دو ایجنسیز کسی بھی لحاظ سے کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتی تھی جو فواج چودری صاحب یا وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے سیٹ کیا ہوا تھا ان دو ایجنسیز میں سے ایک ایجنسی کا نام ہے کام ٹیک یہ جو کام ٹیک ایجنسی ہے یہ منیر گوندر صاحب کی ہے منیر گوندر صاحب فردوس آشیق ایوان صاحبہ کے بہت پرانے واقف ہیں جاننے والے ہیں اور ان کے علاقے کے قریبی رہنے والے ہیں تو منیر گوندر صاحب کو انہوں نے ان کی کام ٹیک ایجنسی کو شامل کیا نوٹفیڈیشن دیا اور اس کے بعد سے اب تک حکومت پاکستان نے یا وزارت اطلاعات میں جتنے بھی اشتہارات دیئے وہ سارے کے سارے اشتہارات کام ٹیک نامی اس ایجنسی کے ذریعے سے دیئے گئے یعنی ان کا فائدہ منیر گوندر صاحب کو ہوا اب یہ اشتہارات جو ہے ان کی قیمت کروڑوں میں بنتی ہے لگ بگ کوئی پندرہ کروڑ کے آس پاس کے اشتہارات تھے جے فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے پندرہ کروڑ روپے اس ایجنسی کو دلو آیا جس میں لگ بگ کوئی چھے کروڑ روپےہ جو ہے وہ ان کو بچت آئی چھے ساڑھے چھے کروڑ روپےہ اور اس میں یہ دو پارٹنر تھے آدھے پیسے فردوس عاشق ایوان صاحبہ کے اور آدھے پیسے جو منیر گوندر صاحب کے عظم پاکستان نے کروائی اور ایک دن پہلے اس کی انکوائری ان کو محصول ہو گئی اس بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا لیکن کچھ چیزیں اور بھی تھیں یہ کرپشن نہیں ہے کھانے ایک تو یہ تھی کہ اس سے پہلے تو سیکرٹری اطلاعات کی خاتون ان کو فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے کہا کہ آپ میرے کچھل کے افراجات اٹھائیے اور انہوں نے اس بات کی پرامنسٹر ہاؤس میں شکایت کر دی جو موجودہ سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کو بھی فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے یہی بات کی آج سے کچھ عرصہ پہلے لگوز ایک ماہ سے دائیت کا ٹائم ہو گیا ہے عاشق خان صاحب جو ایم ڈی پی ٹی وی ہیں وہ کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں لے رہی تھی اپنی اس محقری کا عمران خان صاحب کے اچھے تعلق والے ہیں اور وہ ان کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے بکاروں کے وہ مظلو تھے ایک میٹنگ میں فردوس عاشق ایوان صاحبہ موجود تھیں عمران خان صاحب موجود تھے ڈی جی آئی ایس پی آر موجود تھے کچھ ایڈورٹیزن ایجنسیز جو ہیں ان کے لوگ موجود تھے اور شہباز گل صاحب موجود تھے اور دیگر کچھ اور لوگ ایڈی سی وغیرہ یہ سب آزر خان جو پرائم میسٹر کے سیکرٹری ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے تو ان کی موجودگی میں جب عاشق خان صاحب بات کرنا شروع کی انہوں نے تو فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے ان کو ٹوک کیا تو عاشق خان صاحب نے پرائم میسٹر کو کہا کہ میں کسی لالش کے لیے ہم پہ نہیں آیا جب پچھلی میٹنگ میں میں نے بات کی تھی تو فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے اس میٹنگ کے بعد میری بہت زیادہ بیزتی کی تھی تو میں بات بھی بھیبت نہیں کہہ hiskan لہذا میں اس میٹنگ میں بات نہیں کروں گا تو پرائم میسٹر اور پاکستان نے اور فردوس صاحبہ کو اشارہ کیا کہ آپ چھپ ہو جائیں جب وہ دوبارہ بات کرنے لے گئے تو فردوس عاشق وان صاحبہ دوسری مرتبہ بولی پرائی منسٹر نے ان کو دوسری مرتبہ چھپ کروایا اور کہا کہ پی ٹی وی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو بات کرنے دیں عشق خان صاحب نے تیسری مرتبہ بات شروع کی فردوس عاشق وان صاحبہ تیسری مرتبہ بولی تھوڑی دیر کے بعد اور پرائی منسٹر صاحب نے ان کو ڈانٹ کر چھپ کروایا اور یہ بات جو ہے اس مٹنگ میں موجود لگ بگ ایک درجل کے قریب لوگ ہیں ان سے کنفرم کی جا سکتی ہے میں نے تین ڈیفرنٹ سورسز سے کنفرم کی ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہوا تھا میں کیونکہ ایک سورس سے جب مجھے پتا چلا تو میں حیران ہو گیا ایسا کیسے ممکن ہے تو دوسرے سورس سے بھی یہی اور تیسرے سے بھی یہی تو یہ بات ایسے ہی ہے پرائیم نیسٹر صاحب نے ان کو منع کیا لیکن وہ چوتھی مرتبہ دوبارہ بولی جب چوتھی مرتبہ بولی تو پرائیم نیسٹر صاحب نے ڈانٹ کر ان کو چپ کروایا اور یہ کہا کہ آپ کو خاموش نہیں رہنا تو آپ اٹھ کے باہر چلی جائیں پھر وہ تھوڑی درگی چپ رہی لیکن اس کے بعد ایک راشد خان صاحب ہے نیا ٹیل والے وہ جب انہوں نے بات شروع کی تو فردوس عاشق عوان صاحبہ دوبارہ بولی تو اس مرتبہ پرائیم نیسٹر صاحب نے کچھ نہیں کہا صرف اونچی عوان میں چلائے ہو بقاعدہ چلا کے انہوں نے بولا انہوں نے کہا کہ فردوس اونچی عوان جو مجھے پتا چکا تو یہ سہم کے خاموش ہو گئی اور ایڈی سی اپنی جگہ سے موف کر کے فردوس عاشق عوان کے قریب آگئے کیونکہ اب سچویشن یہ جی کہ اگر پرائیم نیسٹر زیادہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں تو فردوس عاشق عوان صاحبہ کو فیزیکلی وہ میٹنگ ہٹانے کے لیے بھی کہا جا سکتا تھا کہ آپ کی چیئر جو ہے وہ لوس کی جائے اور آپ اٹھ کے باہر چلی جائیں تو یہ ایڈی سی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے کہ اب پرائیم نیسٹر کا جو سبر ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور یہ خاتون بار بار بول رہی ہے چھٹی مرتبہ یہ خاتون ایک مرتبہ پھر بولی تو پرائیم نیسٹر آف پاکستان نے ٹیبل پہ مکہ بھی مارا اور بجائے ان کا نام لینے کے یا ان کو منع کرنے نے انہوں نے ایک دم جیسے آواد دیتے ہیں ایسے زور سے پرائیم نیسٹر آف پاکستان نے ان کو چپ کروایا اور پھر اللہ اللہ کر کے وہ میٹنگ ختم ہو گئی اس میٹنگ کے بعد فردوس آشک عیبان صاحبہ پرائیم نیسٹر صاحب سے انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے دو منٹ دین میں آپ کو ملنا چاہتی ہیں اور اس کے بعد پھر مجھے نہیں پتا کیونکہ میرے سورسز اس میٹنگ میں نہیں گئے لیکن فردوس آشک عیبان صاحبہ پرائیم نیسٹر کے ساتھ اس میٹنگ میں چلی گئے اب جو ان کو ہٹانے کی وجہ بنی ہے ایک تو یہ بنی ہے کہ یہ جو سیکٹری اطلاعات ہیں ان سے ان کی ڈمانز ہوتی تھی دوسرا یہ مبجلہ طور پر ایک کرپشن ہے جو ایک ریپورٹ کے اندر ثابت ہو گئی ہے اور فردوس آشک عیبان صاحبہ کو اپنا عوضہ چھوڑنا پڑا ہے اور تیسری چیل یہ ہے کہ یہ گاڑیاں استعمال کر رہی تھیں مزارت اطلاعات اور پی ٹی وی کی ڈبل کے بنز اور دوسری گاڑی ہیں تو اس بنیاد پر ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات تھے جن کی انکوائی کی امران خان صاحب نے اور ہاں ایک چیز آہ جب امران خان صاحب نے اس کی انکوائی شروع دی تو ان کو بھلک پڑ گئے کہ میرے خلاف انکوائی ہو رہی ہے تو انہوں نے فائی طور پر ایک دو ایجنسیز کو مزید تھوڑا سا بزنس دے دیا تاکہ میں کوئی گونگلوں سے مٹی جھاڑ دوں یا میرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن آ جائے لیکن پھر بھی کوئی نائنٹی پرسنٹ بزنس جو اب تک کا ہے فردوح ساشی گوان صاحب کے دور کا صاحبہ کے دور کا وہ سارا کا سارا منیر گوندل صاحب کی جو کاؤنٹیک ہے اسی کو جاتا رہا ہے اچھا اب یہ اتنی ساری شکایتیں اکٹی ہو گئے ہیں دوسرا پانستان طریقہ انصاف ان کو اون بھی نہیں کر رہی تھی ان کے سفاشی بھی بڑے تکڑے تھے فردوح ساشی گوان صاحبہ کے تو اس مٹنگ کے بعد پھر سی ایسٹ میں یہ ڈسکس ہوا اور اس ریکورٹ کا انتظار کیا جا رہا تھا اب یہ ریکورٹ آئی ہے تو فردوح ساشی گوان صاحبہ کو ہٹا دیا گیا ہے شبیلی فران صاحب کو لائے جس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف خوش ہو رہی ان کو لکھتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا فیز جو ہے وہ انفرمیشن منسٹر کے طور پر سامنے آیا ہے اور وہ پاکستان طریقہ انصاف کی آواز کو یا انران خان صاحب کی پیغام کو بہتر انداز میں پارٹی میں اور پارٹی سے باہر اور میڈیا میں پہنچا سکتا ہے دوسرا آسین سلیم باجوہ صاحب کی تقرری اس وقت ان کے وقت کی ضرورت ہے ہماری ایک امرجنسی کی سیچویشن ہے اور اس میں پرائم میسٹر کو ایک ایسی ہیلپ چاہیے جو اسٹیبلشمنٹ کو ان کے طریقہ کار کو اور ان کی ورکنگ کو جانتا ہو تو یہاں پرائم میسٹر کو بھی بہت ہیلپ ملے گی پاکستان کو اور کیبنٹ کو بھی ہیلپ ملے گی تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ آسین سلیم باجوہ صاحب بھی ہونکو تشید لیا ہے تو یہ ہیں وہ چیزیں جن کی وجہ سے فردوز آشی جبان صاحبہ کو اس کے علاوہ شکایات تو بے شمار ہے پرائم میسٹر کو پارٹی کی طرف سے بھی آتی رہتی تھی اور پارٹی کی طرف سے آنے کے علاوہ کچھ شکایات ایسی تھی جو میڈیا والے کرتے تھے کہ یہ رابطہ نہیں کرتی یہ خبر نہیں دیتی یہ خبر کا جواب نہیں دیتی یہ سوالات کا جواب نہیں دیتی اور ان کے اندر بڑا اٹیچیوڈ ہے یہ چیزیں بھی ہو رہی تھی اور ایک اور چیز جو ہے میڈیا کو پرائم میسٹر سے دور کر رہی تھی ایسی کوئی اسیسمنٹ بھی پارٹی کے اندر بڑی سیریس تھی جب یہ خاتون آئی تو پرائم میسٹر نے چند لوگوں سے ان کی ملاقات کروائی اور ان سے کہا کہ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے یہ خاتون آئی ہیں ان کی آپ نے مدد کرنی ہے پارٹی کے اندر بھی آپ نے ان کو مدد کرنا ہے اور حکومت کے اندر بھی مدد کرنا ہے اور ان کو سپورٹ کریں تو وہ جو لوگ سپورٹ کر رہے تھے وہ ایک ایک کر کے پرائم میسٹر ہاؤس سے رکھ سفت ہوتے ہیں اور جب بلی ان سے بات ہوئی ان میں سے دو تین لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ اس بی بی نے ہماری کانگیں کھنچی ہیں اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور یہ ہماری کانگیں کھنچ رہے ہیں بعدہ یہ اس قسم کے کاروائی لیے خاتون کر رہی تھی تو اب پرائم میسٹر پاکستان کی اور وفاکی کبھینا کا یہ حصہ نہیں رہی امید کرتے ہیں تبدیلی جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو بہت شکریہ